سر ڈک لے سر ڈک لے پاسی ٹوپی رکھیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم اسیامو کما کتب عللہ الذین من قبلكم لعلکم تتخول ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدت من ایام اوخر وعلى الذین يطيقونه فدية طعام مسکی فمن تطوى خیرا فهو خیر له وان تسوموا خیر لکم ان كنتم تعلمون شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن رمضان للناس وبينات من الهدى وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليسم ومن كان مريضا او على سفر فعدت من ایام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا الهدى ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون واذا سعلك عبادي عنی فانی قریب اجیب دعوة الدعی اذا دعا فليستجیبوا لي وليؤمنوا بی لعلهم يرشدون اللہم صلی وسلم على عبدك ورسولك ونبیك محمد احمد وعلا آلہی واصحابہی وبارک وصلی وسلم علی بہار عالم حسنش دلو جانتا زمی دارت برنگ اصحاب سورت را ببو ارباب مانا یہاں تک بڑھ گئے وہاں رفتگی شوق نظار حجابات نظر سے پھوٹ نکلا حسن جانانا حمدان شریف کا محترم مہینہ اور مقدس لمحات قریب الاختطام ہے اللہ تعالی نے بڑے احسان اور انام کر کے یہ مہینہ مسلمانوں کو نصیب فرمائے کیونکہ اس ماہ محترم کا پہلا حصہ رحمت اور درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ نے جات اولو رحمت انواؤ سطر مغفر وآخر وعید ہو من النا اس مہینے میں نفل کا مقام فرضوں کے برابار ہے دنیا کے کسی قانون میں نفل فرض نہیں بن سکتے نفل کا دمانہ ہے اضافی ضرورت اور مقصد سے زیادہ کعب نافلہ اس لئے پوتے کو کہتے ہیں کہ وہ بیٹے پر زیادت ہوئی ایک مزید نام آتا ہے وَيَاقُوبَ نَافِلَ قرآن کریم میں تحجد کو بھی کہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةَ یہ بھی ایک نفل نماز ہے نوافل کی اپنی ضرورت اور فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے میں اس کی طرف اخیر میں کچھ اشارہ کروں لیکن کوئی نفل فرضوں کا قائد مقام نہیں ہو سکتا ہے اور پھر فرض حساب میں نہیں قبول ہوگا قائدے کے مطابق اگر پچاس سال کوئی نوافل پڑے اور دن رات میں چوبیس ہزار رکعات پڑے یہ ایک رکعات جو مغرب کی تیسری ہے پہلے قائدے کے بعد جو اٹھ کے کھڑے ہوتے اس کے برابر نہیں ہے فرض آسمان سب ہے سماوات سے بڑھتا یہ جو ساتو آسمان ہے اگر یہ ایک طرف قیمت میں لگائے اور دوسری طرف فرض نماز کی ایک رکعات لگائے وہ ایک رکعات زیادہ مہنگی لگائے یہ نہیں بن سکے نہیں اس کے ساتھ ایمان کے بعد ہی مہم مسئلہ وہ فرائض کا ہے عادرت کی خدمت میں جب لوگ آتے اور ایمان لاتے تھے بس آپ فرائض تعلیم فرما لے کہ پانچوں نماز روز پڑھو فجر زہر اصفر مغرب شاہ جب تیرے مال پر سال گزرے تو اس میں سے زکاة دو اور جب تجھے رمضان شریف سال میں ملے تو اس کے پورے روزے رکھو اور جب بیت اللہ تک آنے جانے کا خرچہ ملے تو وہاں کا حج کا تو اس شخص نے پوچھا حل علی غیروہ اور کچھ ہے آپ نے کہا لا فرائض اور نہیں ہے آپ نفل پڑھ سکتے ہیں نفلوں کا باپ بہت وسیع ہے اور بڑی گنجائج یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ گزشت امتوں میں نوافل تھے یا نہیں بعض علماء کا خیال ہے کہ گزشت امتوں میں نوافل نہیں تھے آہستہ آہستہ ان کے فرائض گمزور پڑھ جاتے ہیں اور اس امت کو چونکہ نوافل دیئے گئے ہیں اس لیے ان کے فرائض قوی ہیں فجر سے پہلے دو رکعت یعنی فرض فجر سے پہلے دو رکعت سنت پڑھی جاتے ہیں حکم نفل میں زور سے پہلے چار اور زور کے بعد دو اور دو کے ساتھ دو اور ان چار سے پہلے چار اور اثر سے پہلے دو اور چار امام ابو حنیفہ سے دونوں روایت ہیں وقت ہو تو چار ہے ورنہ دو ہیں اور مغرب کے بعد دو سنت اور پھر چھے عوابین کم از کم ترمیزی آئے شکی حدیث پہ بیس رکعت عوابین آئی حضرت اقدس شیخ الہن معنی محمود العسن نحمت اللہ عام معمول تھا بیس رکعت دونوں فرمات اور عشاء سے پہلے دو یا چار اور عشاء کے بعد دو سنت پھر دو نفل پھر دو نفل اور پھر اگر وطر پڑھنا چاہے تو وطر اور نہ وطر اخیر میں تاکہ قیام اللیل اور تحجد کی بنجائش رہے اللہ انتہ توہا فرائض اپنی جگہ آٹال رہیں گے اس کا کوئی سالی نہیں علمالک نے کہ خرد بہت بشاشت سے پڑھنا چاہیے دوہت توجہ کے ساتھ اٹھا چاہیے پہلے سے تیار ہونا اور پہلے سے فکر لگنا یہ سب عبادات کے اطراف ہے شان عبادت بغاری شریف جلد اول صفحہ کانوے پر ابو حریرہ کی طویل حدیث ہے کہ قیامت کے دن سات آدمیوں کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی ان میں ایک شخص وہ بھی ہے وَرَجُلُن قَلْبُهُ مُعَلَّقُ بِالْمَسْحَادِدِ کہ ایک شخص ایسا ہے کہ اس کا دل مسجد میں ہٹ تو ہوا ہے ابھی گیا ابھی پہ جا رہا ہے یہ فضل ہے بہت بڑا شرح ہے امامِ جرمیزی نے ایک باپ قائم کیا ہے باب المقصفِ المسجد یہ باپ ہے کہ مسجد میں دیر تک رہے نا سو سویرے جائے اور دیر تک رہے کوئی مسجد زیادہ آتا جاتا ہو تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ اب مولوی ہو گئے مولوی ہونا کوئی آسان کام مولوی ہونا بہت مشکل مرادہ نہ ہر کے سر بطر آشق قلندری دارا نہ ہر کے آئین دارت سکھندری دارا کہتے ہیں ہر سر کٹانے والا قلندر ساب نہیں ہوتی اور جس کسی کے پاس بھی آئینہ ہو وہ سکندر ذلکرنین نہیں ہوتا مشہور ہے کہ ذلکرنین کے پاس ایک آئینہ تھا اس میں پورا جہان نظر آتا ایسے بہت لوگ پڑھ لیتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں لیکن بس وہ نکلی جاتے ہیں واپس آتے ہیں کیونکہ انسان کے اندر دو خسلت ہے عجیب ہے یا تو یہ اب الوقت ہوگا یا ابن الوقت ہوگا یا وقت کا باپ بنے گا یا بیٹا بڑے گا وقت کا جو بیٹا ہوگا وہ ہر شخص چڑھ رہے گا کسی نے اس کو دھاڑی کی طرف ہسا تو دھاڑی چھوٹی کر لے لمبہ کرتہ نظر آیا وہ اتنا بڑا ہو گیا تو بس اب گوراں گئے رنگ زرد ہو گیا یہ ابن الوقت ہے بیکار فضولہ ایک اب الوقت ہوتا ہے وہ اوقات کی اصلاح کرتا ہے لوگ کو چلاتا ہے اپنا رنگ روپ ظاہر کرتا ہے دوسروں کو اس کے مطابق چلاتا ہے یہ بچے جو کھیلتے ہیں تو ان میں ایک کمزور صلائیت کا بھی ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں میں کس کے پیجے جلوں یہ ابن الوقت ہے دوسرا کہتا ہے کہ کون کون میرے ساتھ ہے میرے ساتھ کون جلیں گے یہ اب الوقت ہے انقلابی شخص یہ سنائے کہ موران مفتی محمود صاحب جب پڑھتے تھے میڈل سکول کے دیرس مل خان تو چونکہ ان کا جو ایڈ ماسٹر تھا بڑا مشہور آدمی تھا اور کوئی انگریز افسر آیا جو تعلیمات کا بڑا ایڈ تھا سکول کے معاینہ کرنے کے لیے مفتی صاحب بھی بینچ پر بیٹھے تھے ایسے ہی نمائیہ سا بچہ نظر آیا تو اس سے پوچھے کہ آپ پڑھ کر کیا کریں گے کہا آپ کو یہاں سے نکالوں گے کہا کہاں سے کہا ہندوستان سے کیوں کہا آپ تو غاصب ہے ہمارے ملک پر قبضے کیا ہے آپ برکانیہ جائے گے تو اس نے ایڈ ماسٹر صاحب کی طرف مو کیا اور کہا یہ پڑھا رہا ہے آپ انہوں کا کہا مجھے معلوم نہیں کہ اس کا یہ ذہن ہے ابھی ٹھیک کر دیتا ہے وہ ڈائریکٹر صاحب کو لے جا کے دفتر میں بٹھایا خاصر صورت و ایڈ ماسٹر کے پہن تلے زمین نہیں گئی واپس آگے مفتی محمود صاحب چھوٹے بچے تھے ان کو سمجھائے کہ اس طرح نہیں کہتے یہ ہمارا ملک کے بادشاہ ہے یہ جو چاہے ہمیں سزا دے سکتے ہیں اور بہت خیال لکھنا اور ان کے بفادار ہونے میں بہت عزت ہے ہماری اس طرح باتیں کبھی نہیں کرو یہ کسی جوشیل مولوی کا کوئی حصر ہوا ہے انہیں پورے اتنی خان ہو گیا وہ بچہ جو تو ابھی کو سن رہا تھا اس کے بعد دیریکٹر صاحب کو دوبارہ لے آیا ہے اور ان سے کہا کہ اب سوال کریں انہوں نے سوال کیا کہ پڑھ کر کیا کر ہو گئے کہ آپ کو اور ایڈ ماسٹر صاحب جیسے لوگوں کو نکال ہو گئے ہیں تو انگریز بڑے ایار مکار تھے اور لوگ کی صلیتوں کو بھی تار لیتے تھے انہوں نے فوراں پھوکا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر انقلابی شخصیت بنے گا اس کا اسکار رشب ڈبل ہونا چاہیے دنیا کے اندر اسلام آگے بڑھنے کے لیے آیا ہے اسلام میں پیچھے رہنے کی کوئی وجہ نہیں دنیا کے اندر آدمی جو پیچھے رہتا ہے اس میں دو مرض ہوتے ہیں یا تو وہ مال کی غلط طلب کرتا ہے ہمارے ہاں مال تو آپ اپنے باپ سے بھی ناجائد نہیں لے سکتے فقہ نے لکھایا ہے یہ باس باپ ہوتے ہیں نا دکاندار کے سب کے سب بیٹا جو سب بیٹے میرا ہی ہے مولانا شرف علی صاحب نے ایک مستقل مقالہ لکھا ہے کہ بغیر ضرورت کے جو ماں باپ اولاد کا مال استعمال کریں گے مقروض ہوں گے اس کا جواب دیں گے اور ایک جوان لڑکا ہے سب کچھ کر سکتا ہے اور کھا پی رہا ہے اس کو کوئی فکر نہیں ہے یہ بھی جوانی کی ناشکری نعمت شباب کی خلاق وردی تو ایک تو آدمی کے اندر مال کی محبت محبت غلط طریقے سے آ جائے بیسے دنیا میں آدمی رہے تو مال تو چاہیے کوئی اسلام تو نہیں کمٹی کھائے گا عزت سے رہنے کے لئے مقام بال بچوں کی تعلیم و تربیت کے اخراجات معاشرے میں مسلمان بھائیوں کی مدد تعاون اور ضروریات پورا کرنے کے لئے بقدر ضرورت مال یہ ضروری ہے اس کے خلاف شریعت میں نہیں ہے آپ نے حدیث میں کہا دینی فرائض کے بعد ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ آدمی حلال کمائے حلال کمائے گا تو دین پر خرچ کرے گا کمائی ہوگی تو زکاة دی جائے گی اور فطرانے ادا ہوں گے حلال مال کی فراوانی ہوگی تو مساجد اور مدارس اور دینی ادارے مراکز و معادن خیر و برکت قائم ہوگے زیب النساء نے اور انگزیب کی بیٹی نے اس کو سلیمان علیہ السلام کا مال کھا ہے جو دین پر خرچ ہوتا ہے اور اس نے شیر میں کہا ہے گر قبول افقد زمان در زندگی یک جو نیاز چو سلیمہ سر نہ پیچھت دیو از فرمانے ما حجیب عورت وہ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کو جو اتنا ٹارٹ پارٹ ملا ہے اللہ کے نام پر کوئی خرچ کرنا قبول ہو چکا ہے اور اس کا متعلیہ بہت وسیع ہے وہ کہتی ہے میں نے تیس ہزار کتبِ ہنفیہ دیکھی اتنی مسروف العلم تھی اور انگزیب بادشاہ اور باپ ان سے ملنے کے لئے تین دن پہلے خط لکھ کے رکھ لے تھے تین چار دن بعد وہ خط کے نتیجے میں وہاں بیٹھ جاتی تھی جہاں ابباجان آرہا اور انگزیب کو بڑی فکر تھی کہ ایسی بہترین بیٹی بیلی اتنی بڑی عالم افاضلہ وہ یہ شادی نہیں کرتی بادشاہہ تو کہتا کچھ پتہ چلتا نہیں میرے بعد اس کا کیا آل ہو غیر اپی گرانوں کو بڑی فکر ہوتی ہے خاص کر بچیوں سے باپ کی اور تر محبت ہوئی زیب النساء نے ان کو کہا کہ میں نے لحظت الخدر میں دو دعائیں کی اور دونوں قبول ہوئی ایک ماں بدولت کی عمر کی بڑتی کی دعا کی اور انگزیب چورانوے سال کی عمر میں منا اور دوسرے ایک ہے میرا غم اللہ آپ کو نہ دکھائے آپ کا غم مجھے نہ دکھائے تو باپ کی زندگی میں انتقال کر دی وہ یہ کہتی ہے کہ مال خرچ کرنا تو ضروری ہے لیکن کس نیت اور کس ارادے سے خرچ ہو کہتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا ایسا عظم تھا تو ان کے خرچے کے بعد اللہ تعالی نے کہا کہ یہ جناب دیو پریان یہ ہوا زمین سب کچھ آپ کا ہے اور یہ تو قرآن سے ثابت ہے سلیمان علیہ السلام کو سیر کرائی گئی انبیاء علیہ السلام کی جسم قسم کے پیغمبر دکھائے گا عالمی ارواح کی سیر کرائی گئی ایک روح اور ارواح روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جو بڑی تابان ہے بڑی منور و محتر ہے سب میں بالکل نمائع ہے ہر اطوال نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے حق تعالی نے کہا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہے یا کہ اخیر زمانے میں مبوس ہوگا اور ان کے بعد قیامت تک کوئی نئے نبی نہیں آئے گا اور انہی پر حشر نشر تمام ہوگا سلیمان علیہ السلام نے گوجہ کے خدا ہے بہت شامل شوقت ہے بہت زیادہ ہے ایسے تو کسی مخلوق کی دیکھی نہیں اس کی کیا وجہ ہے تو حق تعالی نے کہا یہ فقر کو مال پر ترجی دینے والا پیغمبر ہے سلیمان علیہ السلام نے رونا شوق کر دیا مجھے کیوں خزانے بہر برکے دے دیئے میرے پیچھے اتنی دولت کیوں لگائی گئی جب اتنا ناپسند ہے آپ سے اس کو واپس کر دیں میں بھی فقیر بننا چاہتا ہوں حق تعالی نے کہا ہم ایک دفعہ جب دیتے ہیں پھر لیتے نہیں فمنن او امسک بغیر انصاب ہاں مال کی پوچھ گچھ ہٹا لیتے ہیں آپ سارا رکھے ہیں سارا لٹھائے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو تو علماء نے عزیب بات لکھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا قوم ہوئے ہیں مرنہ تو روایات میں کہ گھوڑے کے ایک اقبال کا بھی حساب دیا جائے یہ جو چونٹی زمین پر ہے ان کے بارے میں گرے گرفت ہوتی تھی یہ جب مرتی ہے پاؤں کے نیچے تو ساتھویں آسمان تک فریاد جاتی ہے سلیمان علیہ وسلم کو فوج نے شکایت کی کہ ان سے بچنا بہت مشکل ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالی کے حساب نے سر بزوجود ہو گئے اور تب سر اٹھایا جب ان کو کہا گیا کہ حساب معاف ہے آپ خود نہ جلائے نہ تکلیفیں دیں اگر بغیر اخیار کے کیڑے مکوڑے چونٹیا پاؤں تلے مر گئی ہے ان کا پاؤں حساب نہیں چونکہ ان کا حساب معاف ہو چکا تھا تو اس قسم کی دعاؤں میں ان کی شان محفوظ رہی یہ بھی ایک بڑی عجیب بات جس ہستی پر اللہ تعالی کے جس طرح کی رحمت ہو اس قبیل کی دعائے ان کی بہت زیادہ قبول ہوتی اللہ اکبر ہمارے دوست لوگ کبھی کبھی درخواست کرتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل بتائے کہ دعا قبول ہوتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا مانگنا یہ عبادت ہے زبرلست مسلمان کلمے اور عمل کے ساتھ جو دعا مانگتا ہے یہ بہت بڑا کارنامہ ہے الدعا هو مخل عبادہ دعا عبادت ہی ہے دعا عبادت ہی ہے عبادات بہت ہیں لیکن ان میں ایک دعا بھی ہے دوسری بات یہ ہے کہ دعا کا تعلق تین جگہ ہوتا ہے جب آدمی دعا مانتا ہے تو تین تعلقات پیدا ہوتے ہیں دعا تین جگہ جا کر کے ٹکرتی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دعا اتنی وزنی ہے اتنی عظیم ہے کہ آخرت کا زخیرہ بن جائے آخرت میں ہم بالکل لہتے ہوں گے کچھ بھی نبقاس ہوگا جب یہاں سے جائیں گے چند جس کا ونگا ٹکڑا تیرہ لباس ہوگا وَرْحَمْ مَبِیْتِ فِي الْقُبُورِ وَوَحْشَكِ ایک بزرگ کہتے ہیں میں میرے تنوں تنہا ہوں گا اور کوئی میرے پاس نہیں ہوگا وَرْحَمْ عِزَامِهِنَ تَبْقَى نَا خِرَا اور میری ہڈیاں کھوکلی ہو چکی ہوگی اور سوراہ سوراہ ہوگی ہے اس حالت میں میرے اوپر رہا ہوں گا میری مدد ہوگا سفر آخرت تو قریب ہوتا ہی جانا ہے خدایہ آخری عمر بہترین بنا تو آدمی آخرت کے قریب ہو رہا ہے تو آخری عمر بہترین ہونا چاہیے اس میں کمی کو تھائی نہ ہو اس میں رغبت نیکیوں کی ہو اس میں نفرت گناہ و سیاد میں نے کتابوں میں دیکھا ہے کہ اگر بڑاپے کے اندر بھی نیکیوں کا رجحان نہیں پڑا اور گناہوں سے توبہ نہیں ملے تو یہ علامت ہے کہ ایمان صلب ہو چکا ہے یہ کفر کی لئے جیسے ہر ایک آدمی کے پیچھے اس کے گھر مفتی صاحب تو نہیں جائے نہیں کہ آپ کافر ہو چکے ہیں مفتی کو کیا ضرورت ہے وہ تو سوال کا پابند ہوتا ہے حساب کتاب تو میزان شرح سے ہیں شریعت اٹل موجود ہے الحمدللہ علماء مالک تھے کہ ایمان کی وجہ سے حسنات سے تعلق بڑھتا ہے اور حسنات نیکیوں کی رغبت اور محبت پیدا ہوئے ہیں سلیمان علیہ السلام نے جب تخت روانہ ہو گیا اور وہ چونٹی نے اپنے لوگوں کو کہا کہ لا يحتمنکم سلیمان وجنود اپنے اپنے بلو میں چلے گا اور سلیمان برون لے گا اور اس کا لشکر وہم لائے شورو خطہ نہیں چلے گا تو سلیمان علیہ السلام ان کے پاس آئے خریم میں ہے بہت پشو ہو گئے دعائے فرمائی اس کو کہا کہ مانگے جو مانگنا وہ سلینی ماشے تھے اس نے کہا زدلی عمری میری عمر بڑھا دے حضرت نے کہا یہ نہیں ہو سکتی تو اس نے کہا زدلی رزقی پھر میرا رزق بڑھا دے حضرت نے کہا یہ بھی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں یا فال خالق کے تو چوینٹی نے کہا پھر مجھے تیسری چیز نہیں چاہیے بس یہ دو ہی تو نعمت ہیں یا عمر بڑھا ہو یا رزق بڑھا ہو اس کے بعد حضرت سلیمان جب تخت پر بیٹھے ہوتے تھے تو سر کندوں کے اندر نیچے ہوتا تھا وزیروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت بہت غمگی نے تو انہوں نے فرمایا چھوٹی سے چوینٹی نے میرے سر جھکا دیا اس کی باتوں پر حیرام دے گیا کہ جب جو نہ رزق بڑھا ہے اور نہ عمر بڑھا ہے وہ کیا سلطنت کا دعوے دار ہو چونکہ ایمان و مقام عظیم تھا ایک ننی سی مخلوق سے بھی عبرت آسکتا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے چل رہے تھے بچے کھیل رہے تھے اور وہ پسل نے ماری جگہ بھی قریب میں دی آپ نے آواز دی کہ کہیں تم میں سے کوئی پسل نہ جائے تو ان میں سے ایک بچے نے آواز دیا بچی نے کہ حضرت آپ خیال لکھیں کیونکہ اگر آپ بہت بڑے عالمیں پسل گئے جہان سارا غرب ہو جائے بس امام عظم تو اکثر رنگ زرد رہتا اور فرماتے تھے کہ وہ چھوٹی ننی نے کیا نصیت کر لی زلت العالم زلت العالم ایک عالم دین کی غلطی کئی ہوں کی غلطیوں کا سبب بن سکتی ہے ایمان کا یہ مرکزی تقاضہ ہے کہ دینی امور میں آپ کا ذوق و شوق بڑھے یہاں تک کہ جب کوئی نیکی کرتا ہے تو آدمی خوش ہوتا ہے کسی بچے نے حفظ کیا لوگ جمع ہوتے ہیں یہ دیکھیں کوئی عالم بنا سب لوگ مبارک بات دیتے ہیں کسی نے نماز پڑھائی پینی مرتبہ اچھی پڑھائی لوگ دعائیں دیتے ہیں یہ مشترک سرمایا ہے ایمان کی علاوہ اور برکات اس کی وجہ سے اس کو خوشی محسوس ہو رہی ہے حدیث میں ہے اِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتْوَقَ وَعَسَاعَتْكَ سَيِّئَتْوَقَ جب تجھے نیکیوں سے خوشی ہونے لگے اور گناہوں سے تکلیف پہنچنے لگے یہ ایمان کی علاوہ ہے یہ بہت خطرناک بات بھی ہے کہ بعض لوگ بالکل بیمار ہوتے ہیں قسم قسم کے موزی امراض میں کسی وقت بھی ان کا سفر ہو سکتا ہے لیکن وہ دنیا کی محبت میں بڑے سخت ہوتے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ الْشَرِیفِ اللہ فرماتے ہیں یہ پھر بھی محال کی محبت بہت سخت وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ الْشَهِدِسَ خُد بھی اس کی دوائی آخرت کی محبت لوگوں سے کچھ مانتی نہیں لوگوں کو انسان بناتی ہے کہ وہ جانور درندہ نہ بنے بہترین انسان بنے آخرت کھانے پر پابندی نہیں لگا آخرت پشروبات پر پابندی نہیں لگا آخرت کی وجہ سے بیوی بچوں کو چھوڑنا نہیں بلکہ ان کو ساتھ رکھنا ہے علماء لکھتے ہیں کہ بیوی اور بچے یہ مخل نہیں ہیں موسل ہے یعنی ان کی وجہ سے محبت الہی کم نہیں ہوگی بڑے گی تنوں تنہا ابھی پریشان ہوتا ہے جب گر آ جاتا ہے بیوی بچے سب کو دیکھ کے غم چھٹ جاتا ہے اور ایک بیوی گر میں کتنا کام کرتی ہے جب وہ مر جاتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ ایک کائنات کی جو اٹھ گری توبہ توبہ بہترین دوست وہ ہے نصیتوں کے لیے خیرفاں وہ ہے عزت کا امین وہ ہے کھانے پینے میں کتنا بہترین خدمتگار ہے باورچی کا منصب اسی کے پاس ہے خاک روک کا درجہ اسی نے لیا ہے صفائی سترائی اور تگر کے تمام سجاوٹ کتنے مقامات ہیں اس کے سن تو لو سترہ اٹھارہ درجہ کام ایک بیوی کے ذمہ اس کے نام کے ساتھ یہ اللہ نے لگا ہے اور پھر خوبصورت بچے جو دیتی ہے ایک آئی تھی اور کتنے سارا گھر آباد ہو گیا ہے مرغی کے چوزے نکلتے ہیں تو خوشی ہوتی بکری پہ آئی جاتی ہے تو لو کہتے ہیں واہ ہمارے ہاں بکری کے بچے اور انسان پیدا ہوا ایک دو کتنے سارے عورت کے احسانات کوئی بان سکتا ہے اللہ کو اللہ تعالیٰ کے کروڑ و درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اخیر وقت میں بھی فرمایا استوصو بن نساء خیرہ میں تمہیں تاقید کرتا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک اچھا سنو آپ نے ان کی کمزوری ابھی بیان کی اِنَّ حُنَّ خُلِقْنَ مِنْ زِلِ الْأَيْسَرَ یہ تو وہیں پسلی سے پیدا ہے ان کی باتوں میں کچھ کمزوری ابھی ہوگی وہ سب معاف کرتے رہے ہیں یا ایواللزین آمنو اے ایمان والو اِنَّ مِنْ ازواجِكُمْ وَا اُولَادِكُمْ وَا دُوَلَّكُمْ فَاحظَرُو تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد میرے دشمنیں ان سے بچ کے رہے ہیں یہ ایک قانون تھا جس سے آگائی ضروری تھی یہ ایک حقیقت تھی جس کی روشنی بھر کے پاس ہونا چاہیے اب جب آدمی یہ سنتا ہے کہ میری بیوی اور میرا بچہ میرے لیے دشمن بھی ہو سکتے تو آدمی میں ایک قسم کا نفور پیدا ہوتا ہے فوراں تین اپیلے کی وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَهُوا وَتَقْبِرُوا اگر تم ماف کرو درگزر کرو مالا مال کرو فَإِنْدَ اللَّهَ غَبُورُ رَيِّ تیرے کتنے گناہ خدا نے معاقی ہے تیرے گریمان میں جھان بھو کس شان سے سمجھایا کمزوریہ بھی ان کی بیان کی اور چب آدمی اکشر لینے پر آتا ہے فوراں لگام دے دیا اس کو کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے دشمن یہ بھی کی نہیں ہے حطرات بتائے کہ بہت زیادہ کئی مر مٹ نہ جائے حیثنوں کی بیوی یا بچوں کا پوجہ شروع کر لے انسان بہت کمزور ہے جب کسی کا بہت زیادہ احسان مان لیتا ہے تو اس کے سامنے سر جھکا لیتا ہے اور سر جھکانا سر دینے والے جس کے نام پر سر جائے گا اس کے علاوہ کسی اور کے صاحب نے جائز نہیں آپ کی خدمت میں صحابہ نے درخواست کی کہ ہم عجم گئے تھے وہاں کے لوگ بادشاہوں کا سجدہ کرتے ہیں اجازت ہو تو اب بھی ایک آج سجدہ کریں نہیں نہیں اسلام تو نئی تعلیمات تھی آپ نے فورا فرمایا اگر یہ جائز ہوتا کہ کوئی کسی کا سجدہ کرے میں خواتین کو کہہ دیتا کہ وہ اپنے اپنے خاوندوں کا سجدہ کریں کیونکہ خاون نام خداون تعالیٰ کا ہے دنیا کے اندر اس شخص کو بھی اس عورت پر ایک قسم کا تملک حاصل ہے اقتدار حاصل ہے اس اقتدار کے صحیح استعمال کے لیے فرمایا کہ ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی میں تمہیں تاقید کرتا ہوں اصل میں لوگوں کو ماحول یاد نہیں آتا یہ ایک ایسے ماحول کے اختتام پر پیغمبر نے کہا ہے جس میں لڑکیاں اور بہن عیب سمجھی جاتی تھی زندہ دربور کی جاتی کہ کل یہ بڑی ہو جائے گی تو پر ہمارا کوئی داماد بنے گا اور بہنوئی بنے گا اور داماگ اور بہنوئی کے تصور سے مشرقین خفا ہوتے تھے اللہ اکبر قرآن پاک اس کا قصہ کرتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہ لوگ کیسے ہیں جب ان میں سے کسی کو کہا جاتا کہ تیرے گھر لڑکی ہوئی چہرہ اس کا سیاہ ہو جاتا اور غموں کے اندر گھٹنے لگتا برادری سے بچنے لگتا کہ مجھے یہ کہنے کی تیرے گھر بچی ہوئی برادری اور قوم سے بچنے لگتا وہ جو ناپسندیدہ خوشخبری اس کو ملی آیا اس لڑکی کو زندہ چھوڑ دے زلت برداش کر کے لا الہ الا اللہ بارحال اللہ کے نبی ایک ایسے وقت میں تشریف لائے آپ نے ایک حدیث میں کہا ہے کہ مجھے عورتوں کی محبت عطا کی گئی وہی عورت کی محبت کا کیا مطلب ہے عورت سے سب لوگ محبت کرتے ہیں ہر نر مادے سے محبت کرتا ہے اس میں نبوت کا کیا مطلب ہے اصل بات یہ ہے کہ خاتون بالکل مظلوم تھی لا الہ الا اللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے اخواتین کو ایک حیات ملی عزت عطا ہوئی اور آپ کی دو حدیثیں اس میں مشہور ہیں ایک روایت اس طرح ہے کہ جس کو اللہ لڑکی دے اس پر رحمتوں کی بارش ہوگی دوسری روایت اس طرح ہے سوفیہ کے آسانیت پر کہ جس کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے بیٹیاں بڑی ہو کر سب کی شادیاں ہوئی لا الہ الا اللہ تو ایک مسئلہ میں دعا کا یہ بیان کر رہا تھا کہ کبھی ہماری دعا یا کسی بھی مومن کی دعا آخرت کا زخیرہ بندی اور میں نے ارز کیا کہ آخرت بہت بڑی جگہ ہے وہاں جانا ہے بچ نہیں سکتا کوئی دنیا میں ایسا علاج نہیں ایسا ملک نہیں ایسی تدبیر نہیں جس سے انسان موت سے بچے موت اٹل ہے آخرت موت سے شروع ہو جاتی ہے تو اگر کوئی دعا آخرت کا زخیرہ بن گئی تو کتنی اچھی بات ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر عجیب بات گئی سننے داروی کی روایت میں دیکھا میں نے وفات کے قریبی ایام میں آپ بایت نشیب لائے مثل نبوی میں دنیا جمج کی صحابہ آپ ممبر پر بیٹھ گئے آپ نے کہا اِنَّمَا اَنَا بَشَرْس میں بھی ایک بشر ہوں اَيَّمَّا رَجُلٍ سَابَبْتُهُ اَوْ شَتَمْتُهُ اَوْ دَرَبْتُهُ فَأَجْعَلُ دُعَائِ وَسْوَلَاتِ كَفَارَةً میں بھی ایک انسان اور بشر حضرت فرما کروں اگر کسی کو میں نے برا کہا یا نامناسب بات کہی یا اس کی پٹائی لگائی تو میں اپنی دعاؤں کو اور نماز کو اس کے لئے زخیرہ بنا دوں وہ مجھے معاف کرتا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں ہے کہ آپ کو کہا گیا خُز بِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُوْ تَحْرُهُمْ بِعَوَةُ زَكِّی یہ لوگ جب زکاة اور خیرات لاتے ہیں تو آپ قبول فرمایا ہے دین کے لئے وَسْوَلْ لِعَلَيْهِمْ وَرِنْكُو دُعَائِهِ اِنَّا سَلَا تَكَ سَكَنُ اللَّهُمْ آپ کی دعائیں ان کے لئے بڑی رحمت و سکون کے باہد بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی کا جنازہ رات کو پڑھا گیا سخ سرگی تھی جاڑے کا موسم تھا ٹھنڈی ہوائے چل دئی تھی اور فخر المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو بے آرام کرنا یہ تو صحابہ کا مزاج نہیں تھا نہلایا کفنایا جنادہ پڑھ کے دفنایا صبح آپ کو پتہ چلا آپ غمگین ہو گئے اور آپ نے صحابہ پر ناراض بھی زہر کی تو مجھے بتا دیں اور پھر آپ قبر پر تشریف لے گئے اور دیر تک اس مردے کے لیے دعا مانگی بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے کہا میری دعاوں سے ان کی قبروں کے اندھیریں روشن ہو جاتے ہیں میری دعاوں سے ان کی قبروں کے اندھیریں وہ جالوں میں تبدیل ہو جائے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ ہر ایک کی دعا سے فائدہ ہے دنیا کے اندر مراتب کے اندباس مقام اور مرتبے کے اندبار سے ہر شخص کو دعا سے فائدہ پہنچتا ہے تو دعا کو زخیر آخرت بنانا یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے دوسرا یہ کہ کبھی کبھی کوئی مصیبت آتی ہے کوئی بلا نازل ہوتی ہے موزی قسم کا مرض حملہ کرتا ہے وخشتناک قسم کا دشمن پیدا ہوتا ہے اور کئی قسم کے خطریں زندگی میں ہیں یہ مومن کی دعا اس کے لئے صدرہ ہو جاتی ہے اس بلا اور آفت کا راستہ روک لے دی ہے اور جس نے دعائیں مانگی ہے اس طرف جانے نہیں دیتی ہے علماء لکھتے ہیں کہ بلا جب آسمان سے نازل ہوتی ہے تو وہ جبڑے کھول لے دی ہے مو کھول لے دی ہے اس شخص کو ہڑپ کرنے کے لئے اس طرح سے اس کی دعا اور صدقہ جاتے ہیں اور آسمان اور زمین کے بیچ میں لڑ پڑتے ہیں آپ اس میں وہ آتی ہے کاٹنے کے لئے اور یہ منع کرتی ہے اگر دعا اور صدقہ تکڑا ہو تو بلا پڑ جائے گی یہ بچ جائے گا اور اگر دعا اور صدقہ کمزور ہو تو دعا اور صدقہ پڑ جائیں گے اور بلا نازل ہو جائے گی بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ صدقے اور دعا کے باوجود آثار ہوتے ہیں تو اقل مند پر کہتے ہیں کہ میں یار دعا کا اور صدقے کا بڑا مثلاً آگی ویسے ہی دعا مانگ رہا ہے مانگ رہا ہے لیکن اس نے جب محسوس کیا تو کسی بزرگ کبھی کہا کہ آپ میرے لئے دعا کریں بلکہ اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے کہ پندر بیس خیر فاؤں کو جمع کر کے اور ان کو کہے کہ مل بیٹھ کر کہ میری ایک مشکل کے لئے دعا کرتے ہیں سب کے ہاتھ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں بعضوں کے ہاتھ پر مالک العرش کو بڑا رحم آتا ہے بڑے خاص ہاتھ ہوتا ہے میں نے اس ادارے کے لئے اپنے گستاز سے دعا کے لئے کہا بہت اچھا وقت تھا اور بہترین گڑی تھا میں نے درخواست کی میں نے کہا اندرد ہم سب سے چھوٹے ہیں اور بڑا شہر ہے اور مجھے لوگوں سے پیسے مانگنے کے سلیقہ نہیں ہے اور مجھے ضرورت بھی نہ ہو آپ ایسی دعا کریں کہ علم اور اس کے تمام اسباب اللہ تعالیٰ خود مہیا فرمائے خدا کی قسم اب بھی جب کوئی مرحلہ پیش آتا ہے میں اپنے مستاز کی اس دعا کی تھنڈک دل میں محسوس کرتا تیس سال پہلے کی دعا اللہ قرآن کریم نے ایک مقام پر بہت سارے پیغمبروں کا ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کا لوت علیہ السلام کا اسحاق علیہ السلام کا نوح علیہ السلام کا دعود علیہ السلام کا سلیمان علیہ السلام کا ایوب علیہ السلام کا حضرت اسماعیل ادریز القفل کا یونس علیہ السلام کا حضرت زکریہ یحیاء عیسیہ مائی مریم سب کے تذکرے تقریبا ہوئے ہیں سورتی انبیاء اس کے بعد عجیب بات سن لو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کی دعا اس لئے قبول کی کہ یہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے دے پیغمبر فرمایا ہے یہ جو زکریہ علیہ السلام کو بیٹا دے دیا اور وہ جو یونس علیہ السلام کو دریا سمندر سے باہر مچھلی کے پیٹ سے باہر لے آئے اور وہ جو اسماعیل کے بدلے میں جنت سے مینڈا بیجا اور وہ جو عدریس اور ذلکفل کی پریشانی عدور کی عیوب علیہ السلام کو صحت دی سلیمان کی ہوا و جھنات تابع کیے اور دعوت علیہ السلام کے لئے لوہ نرم کیا اور نوح علیہ السلام کو اتنی بڑی تکلیف سے نجات دی عدرت لود کو عدرت ابراہیم کے لئے آپ گل گلزار کر دی کانو یسارعون فی الخیرات یہ لوگ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے کانو یسارعون فی الخیرات اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف دعا سے کام نہیں چلے گا آپ جب دعاوں میں لگتے ہیں یا کسی کی دیوکی لگاتے ہیں کہ آپ میرے لئے دعا کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو بھی اس سے نہیج پیلایا ہے کہ آپ کے ذمہ کیا گیا امارانہ اشرف علی صاحب واقعہ تن حکیم الامت کوئی کہتا کہ حضرت ذرا دم کر دے تو حضرت فرماتے صورت مزمل پڑھ گیا ہو پھر نقش لکھ کے تو آپ فرماتے دس رکعات نفل پڑھ کر اور صورت یاسین پڑھ کر پھر میرے پاس دا حضرت فرماتے تھے یہ تو تم نے میرے کام لگایا آپ کے ذمہ کیا گا اصل مسئلہ تو آپ کا ہے کہ وہ صحیح ہونا چاہیے اور خدا کے ہاں بہترین عمل فی آدمی قریب ہوتا ہے کانو یسارعون فی الخیرات یہ پیغمبر یہ ماسرومین یہ اللہ کے نیک کامل بندے جن کی دعائیں اللہ نے قبول فرمائی یہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ دے وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَحَبًا اور ہم سے ہی مانتے تھے ہمیں ہی پکارتے تھے خوشی میں بھی اور غم تکلیف میں ہمارے علاوہ کوئی زندہ مردہ کوئی قبر والا پیر فقیر شہید ولی نبی حی مئیت کوئی ایسا نہیں جس کو آدمی پکارے اور پکارنا جاہز ہے وَيَدْعُونَنَا اور یہ ہمیں ہی پکارتے تھے رغبًا محبتوں میں وَرَحَبًا اور خوف اور خطر کے موقع وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِ صرف ہم سے ڈرنے والے علماء عجیب بات لکھتے ہیں کہ جب نیکی کے کاموں میں آدمی بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور صرف اللہ کو پکارنا سیکھیں خوشی اور تکلیف کے موقع پر رب العزت کو آواز دینا سیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ نعمت مل جائے گی کہ اور خطرے و خوف جاتا رہیں گے صرف اللہ کا خوف اور اللہ سے ڈرنا وہیں کافی ہو جائے ایک روایت میں ہے کہ تم اللہ سے ڈر ہو جیسے ڈرنا چاہیے کیا مطلب ہے ایسا ڈر ہو کہ ڈرنا چاہیے یعنی مسجد میں جیسے بیٹھے ہو گھر میں بھی جب کام ہوگا دکان پر بھی ہو کارحانے اور بازار میں تو وہاں بھی علال و آرام کا فرق کرنا پڑے گا یہ ہے اسے ڈرنا چاہیے آدمی جب صحیح نہیں ڈرتا تو مہشتر صاحب بیٹھے تو بچے چھپے مہشتر صاحب اٹھ گئے تو انہوں نے پھر گوغا شروع کر لی اور جو واقعہ تن معذب اور محذب بچہ ہوتا ہے وہ گھر میں بھی اس ساتھ کا تذکرہ کر کے خوف محسوس کرتا ہے یہ خوف تربیت اور تعلیم کے لیے موثر ہے یہ وہ خوف نہیں ہے جو بھیڑی ہے اور شیر سے ڈر لگتا ہے وہ تخریبی خوف ہے یہ تعمیری خوف اللہ تو کبھی دعا بلاؤ کو ٹال دی ہے اللہ تعالی اس کے بدلے میں مصیبتیں اور تکالیف رفع کر لیتا ہے اور کبھی دعا میں وہی چیز مل جاتی ہے جو ہم نے مانگی جو طلب میں نے کیا آپ نے انعائد سے دیا اور تیرے قربان میرے ناز اٹھانے ہوا یہ دعا کا تیسرا دردہ ہے چھوٹا بچہ جو شور کرتا ہے تو اس کو کر دیا جاتا ہے وہ کیا مانتا ہے چوکلیٹ مانے گا بسکوٹ مانے گا کوئی کھانے پینے کی چیز مانے گا اور بڑا بیٹا جو کچھ مانتا ہے اس کے لیے باپ پوری تدبیر کرتا ہے ارادہ کرتا ہے تیاری کرتا ہے کہ وہ اب نہیں ہوگا جواب جوان ہو جائیں گے وقت آئے گا اس وقت دینے کی کوشش کرو فلفور قبولیت کو بعض حکمتوں کے تحت کبھی کبھی مؤخر سمجھے جاتا ہے بدر کے موقع پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کا زور اور تعداد کی کسرت دیکھ کر کے پریشان ہو گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ نہتے تھوڑے جگہ بھی نامناسب ہے اگر آپ کی مدد آنے میں آپ کی حکمت کی وجہ سے تاخیر ہوئی نقصان بہت ہو جائے مزرگانی دین کبھی کبھی اللہ کے سامنے آنسو گراتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافیوں مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ خدا ہمیں بہت پریشان ہوں اس وقت لوگ بہت پریشان ہیں آپ ہماری مدد فرمائیں موسیقی صاحب رحمت اللہ علیہ جب سحالہ ریسٹاوس میں نظر بند ہے تو اس زمانے کا وزیر آزم ان سے ملنے آئے ہیں فضلت نماز پڑھ رہے تھے نماز کے بعد پھر فارغ ہو کہ بڑی دیر تک دعاوا ہو رہے ہیں یہ مسلمانوں کا چودہ سو سال عمل ہے کہ عامال سے فارغ ہو کے دعا کر تو وزیر آزم کیونکہ دل لگی بھی ان سے کرتا تھا تو اس نے کہا کہ آپ کس کو بد دعا کر رہے ہیں کس کو غر کرانا چاہتے ہیں کتنی لمبی دعا مان رہے ہیں مفتی صاحب نے اس وقت جو جواب دیا ہے وہ سننے کا جواب ہے آپ نے فرمایا بد دعا کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس شخص کو بد دعا دی جاتی ہے اس کی کچھ نیکییں بھی ہو اور اچھا ہی ابھی ہو تو اس کے ظلم سے تنگ آکے پھر اللہ سے کہا جاتا ہے کہ خدایہ اب اس کی نیکی کو نہ دیکھے پکڑے لیکن آپ بغیر دعا مانگے غربوں میں کیونکہ آپ کا کوئی نیک عمل موجود نہیں لطافت جواب دیا جو حقیقت پر مشتبہ چنانچہ تیرمیدی شریف میں ہے کہ جب تم استخارہ کرتے ہو تو ہر دفعے نہیں کہ یا اللہ اگر یہ اچھا اور اللہ یہ تو ایک دعا ہے بلکہ بعض اوقات جب آپ کو شریعت کے مطابق تجربے کے مطابق عقل کے مطابق بروسہ ہو کہ یہ بہتر ہے تو آپ کہیں اللہ امہ خیر ہو وختر ہو اللہ اسی میں خیر ڈالے یہی ٹھیک ہے یہی دے رہا ہے یہ بھی استخارہ کہتے یہ کاملین کا استخارہ کمزور آدمی تو یہی کہے گا یا اللہ اگر این کانا فی خیر اللی فی دنیائی و آقیبت حمری و آجلی و آجلی صدایہ اگر یہ اب یا اندہ کوئی خیر اس میں ہو تو مجھے موڑ دے یہ میری طرف کر دے آسان فرمائے یہ ایک استخارہ یہ اٹل نہیں اٹل یہ دوسرا ہے جس میں کہا جائے گا اللہم خیر ہو لی وختر خدا ہے میرے لیے اسی کو ٹھیک کر دے یہی بسن فرمالے خدا ہے اسی میں خیر دا دے استخارہ بھی حقیقت میں دعا ہے اللہ خلا سے خیر مانگی جاتی ہے خدا ہے میں اس معاملے کو نہیں جانتا اور اس کی آقیبت سے بے خبر ہوں آپ میری مدد فرمائے رمضان شریف کا مقدس مہینہ بہترین لمحات اور گڑیاں اختتام پر ہے ایک پنجاہ رفت در خوابے مگر یہ پنج روز دریا وہ جو کتنا زمانہ آپ نے غفلت میں گزارا کتنا بڑا مہینہ گزر گیا یہ جو چند لمحے باقیے مشکل سے شاید ایک دن اور مل جائے ورنہ برادر ملکوں میں اسلامی مراکز میں عید منائی گئی بظاہر یہی ہے کہ یہاں بھی شاید مختصر ہو علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ جب انہتیس روزہ ہو تو آدمی یہ نہ کہہ کہ قلید ہے آپ کو تیسے روزے سے شرم آنا چاہے یہاں تک علماء میں یہ مسئلہ بھی زیر باہت ہے کہ یہ جو پاکستان کے لوگ عمروں کے لیے جاتے ہیں اور لازمان ان کا ایک روزہ گھٹے گا یہ ہمارا چاند بعد میں ہوتا ہے ان کا پہلے ہو جاتا ہے لوگ عمرے کے لیے رمضان شریف میں پہنچتے ہیں مخلصین لوگ بھی ہیں خالص عبادت و زہد کے لیے اللہ کو رازی کرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ عمرہ نفل ہے سنت غیر موقع ہے اور روزہ فرض قطی ہے کسی ایسے ملک میں جانا جہاں آپ کے روزے کم ہو یہ مسئلہ زیر باہت ہے علماء میں کہ یہ سفر جائے لے رہا جائے روزے کی اتنی بڑی احبیت تو علماء لکھتے ہیں کہ انتیس کو تو آپ خوشی ظاہر کرے کہ انشاءاللہ تیس پہ نصیب ہو جائے اور جب مغرب کے بعد چاند ہو جائے انتیس پر تو آپ کہے کہ بس یہی مہینہ انتیس پہ تا بخاری شریف میں ہے کہ پھر یہ نہ کہے کہ یہ ایک دن کم ہو گئے آپ نے ایسے ہاتھ اٹھائے اتنے دن کا اتنے دن کا تیس کا پھر فرمائے مہینہ اتنے دن کا اتنے دن کا اتنے دن کا تو ایک انگلی بٹھا لی فرمائے کہ کبھی انتیس کا بھی مہینہ ہوتا ہے لیکن آداب کتنے عظیم ہیں کہ آپ دن میں کہے کہ ہمیں روزہ نصیب ہو گا اور جب شام ہو جائے اور چاند ہو گیا اب چاند کی پابندی چاند اسلامی روایت ہے اس پر احکام اوپر نیچے ہوتا ہے چنانچہ علماء دین لکھتے ہیں کہ اگر کسی ملک میں آدمی نے روزہ رکھے اور اس کا مہینہ پورا ہو گیا اور پھر کسی ایسے ملک میں چلا گیا جہاں روزہ ہے تو روزہ رکھنا واجب ہر اسلامی ملک اور مسلمانوں کی روایات کا احترام ضرور دی آپ سعودی عرب سے یا کسی ملک سے پاکستان آئے کبھی ایسا ہوتا ہے ہاں وہ لوگ کے دن میں اکتیس واہیں بتیس واہیں بعض مولوی بھی غلط فتوے دیتے ہیں کہ عام کا مہینہ پورا ہو چکے مہینہ کی بات نہیں رمضان شریف موجود ہے اس ملک میں اس کا اتباہ فرق ہے اور وہ عورت جو ہے اس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتی اور وہ بیمار جس کو دوا کھانی ہوتی ہے انہیں بھی علماء نے لکھا ہے کہ دوا وغیرہ سے فارغ ہو کے روزہ دار جیسے کیفیت بنایا ہے جیسے لوگ کے سامنے نہ کھانا نہ پینا کھانے پینے کا ذکر نہ کرنا شام کو افطار کے لئے لوگ بیٹھے تو جن کا شرح عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رہا وہ بھی برابر کے شرح ہو جائے یہ تاثر دینا مناسب نہیں ہے کہ اس کا روزہ نہیں تھا یہ بھی روزے کے آداب اور عظمتوں کے خلاف بلکی فطرے کا اعلان اور تمام چیزوں کے اکثر ہم کر چکے ہیں اللہ کا فقد و کرم ہے ہمیں پچاس روپے یہ احساس ہے جتنا جل دو سکے تو وہ بہتر ہے جن کے ذمہ جو حقوق ہے وہ عدا کیے جائے اور نمازید کا اعلان بھی لگا ہے ساڑھے آٹھ بظاہر تو دیر ہے لیکن ہم تو ایک منٹ اور دو منٹ اوپر نیچے نہیں کر دیں انشاءاللہ آٹھ کہے اور ساڑھے آٹھ بجے تو اچھا نہیں ہے ساڑھے آٹھ ہی ہو وہ آپ ساڑھے ساتھ ہی تشریف لائے جب عید ہوگی تو متصل میدان میں پڑھی جائے گی انشاءاللہ اور اس پہلے بھی بارہا اپیلے ہو چکی ہے اور ادارے کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اپنی عبادات اور ان کی گڑیاں نصیب فرمائیں اور خوب توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوان اللہ متصل میدان میں ساڑھے آٹھ بجے جماعت کھڑی ہوگی دو چار منٹ پہلے بلکہ اور بیان ساڑھے سات بجے بشرت الحیات والصحہ وطوفیق الرفیق بہت زیادہ جلدی مناسب نہیں ہے عیدی ہے نمازیں وہ کوئی کام نہیں ہے افضل اور بہتر صویرے اٹھنا ہے عید کے لئے اور نماز باجمار پڑھنی ہے اور بس اس کے بعد عید کی تیاریوں میں لگے سات سوہ سات بجے تک عیدہ پہنچے ہیں میری بھی کوشش ہوگی کہ مختصر خطاب ہو اور انشاءاللہ وقت پر جماعت ہو اعلان کا مطلب یہ نہیں کہ کھل ہی دیں بلکہ یہ کھل ہو یا پرس ہو پروگرام میری ہوگا کیونکہ بیچ میں پھر تو جمعہ آئے گا چند دن پہلے ارشاد فرمائے تھے کہ حرم کے مسلح پر ہمیشہ بیس رکعت پڑی ہیں جبکہ مشاہد میں آئے کہ اسی مسلح پر رفعہ دین سے نماز پڑی جاتی ہے رفعہ دین بھی عیمبہ کا عمل ہے کیا فرمڑا ہے ہم نے تو کہا ہے کہ امام بونی کو مالک قائل نہیں ہے امام شافی اور احمد قائل ہیں اور چونکہ وہ امام احمد ابن حنبل کے فیروقار ہیں اس لئے رفعہ دین کرتے ہیں رفعہ دین کرتے ہیں لیکن یہاں کہ رفعہ دین والوں کی طرح جہالت نہیں کرتے ہیں بیس تیس سال سے ہم آ جہا رہے ہیں وہاں کے علماء اور عائمہ سے بات چیت ہوتی ہے کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ رفعہ دین ضروری ہے میں نے کچھ بیدتی عقائد کے لوگوں سے سنا کہ ہمارے مفتی اشرف علی صاحبی کے متعدماز میں نبی قریب کا خیال آجائے اس کے جوابات دیئے گئے ہیں کہ مولانا شرف علی صاحب نے نہیں مولانا شاہ اسماعیل اور سید احمد شہید کی کتاب میں ہیں اور وہ درست بات ہے اس کو وہ سمجھ نہیں رہے آج کل مسجد میں ایک رسم چلی ہے کہ قرآن پر مولی صاحب اٹھ کر یہ اعلان کرتے کہ میں نے چار قرآن ختم کیے اور جس آدمی سے ان کو فائدہ کی امید ہوتی ہے وہ ایک ایک قرآن ان کو کھا نام لے کر دے کہ میں نے یہ قرآن طبعہ بخش دیا سب کچھ بکر آئے تو آپ قرآن بھی بیچنے لگے شرم و حیاء ہے یہ نہیں رہو یہ سب ڈکوصلی کی بات اللہ و مشرقی کے بارے میں آپ کیا رہے منکر حدیث پکا زندی کو ملہتا موتقف سملے سے باہر سے افراد آسکتے جیہا جب کیوں کوئی دنیاوی بات نہ کرنے دنیاوی بات کرے عدب اخترام سے موتقف کے موں کو کوئی کوری نہیں لگی ہوتی ہے کہ وہ بات نہیں بات کرے علیک علیک خیر خیریت دعا آفیت لیکن اتنی طویل باتیں نہیں کہ بس موتقف سے ریڈیو پاکستان بن جائے تراویرات میں جلدی ختم کرتے لیکن شیخ علی مولانا وزیر صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویر شاہ سے سیری تک ہوتی تھی وزاعت حرمائے بارہاں اگر وطر چھوڑ دیے جائے تو کوئی حرق نہیں صبح تک پڑے تنویر الحق کے بارے میں کیا خیال ہے تنویر الحق تنویر ان کے بارے میں خیال کیا ہوتی ہے محسی صاحب بہت سے لوگ ستائیس رمضان کو تراویر کے بعد سولات نسبی جماعت کے ساتھ پڑھتے سولات تسبی نفل ہے اور نفلوں کی جماعت حرام نہ جائے ایک بچی نام مریم ریاض بچپن میں بیمار رکھوے سے بولنے سننے کی سماعت ہو چکی ہے اللہ پاک نے صحت ادا فرمائی مولانا سرفراز صاحب کے رائے سنت ایک آنہ ہی پڑھ سکتا جیہا بلکل حضرت وعفی وعفی لکھے معنی ہے اور یہ لیکن ایک آنہ فتح نہیں کیا آپ نے دانی لکھا ہے یا وعفی خط اللہ نے آپ کو اتنا اچھے دیا ہے کہ آپ اپنے خط کو لاہور کے جائب گرد یا ویزان کر رہے ہیں لوگ شیر و چیتے کے ساتھ آپ کا خط بھی بڑھیں تراوی اور وطر کے بعد تحجد یا نفل نماز کے بارے میں کیا ہوگا تراوی کے بعد جب وطر پڑھ لیا جائے تو پھر قیام اللیل نوافل تحجد سب کے سب خلاف سنت اور نہ پڑھنا بہتر ہے کیونکہ وطر رات کے آخری نماز اگر کوئی نماز پڑھی گی اور اس نماز کے وقت گذر جانے ایک کے بعد معلوم ہوا کہ جس لباس میں نماز پڑھی ہے وہ ناپاک لباس تھے نماز دوبارہ دوہرائی ہے لوگ کہتے ہیں کہ اتر لگا کر باہر نہیں جائے جن چڑھ جاتے ہیں چھوٹے بچوں کے لئے ٹھیک نہیں چھوٹے بچوں کو خوشبوں اتر نہیں لگایا جائے تعبیر اور تدبیر میں کیا پھرکے تعبیر تو خواب کے معنی اور مطلب ہے اور تدبیر اس حکمت عملی کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے تعبیر نقصان میں کرے ہیں مثلا ایک آدمی نے خواب دیکھا اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے ہاں کوئی حادثہ ہونے والا ہے تو یہ تعبیر ہے نا لیکن آپ نے اس کو یہ نہیں کہا آپ نے کہا فوراں گائے کٹوائے اپنے توفیق کے مطابق بکرے مسلسل کٹوائے یہ تدبیر میرے والد صاحب گورنمنٹ کے ریٹائیٹ ملازم ہے اب کوئی ملازمت نہیں کر رہے انہوں نے ریٹائیٹمنٹ کے تمام پیسے نیشتر سیون سینٹر میں جمع کروا ہے اور ہر بھئی نماز سے کچھ رقم لیتے ہیں جس سے ہمارے گھر کے اخراجات چلتے ہیں جیسے کہ یہ سودھ دینا حرام ہے تو اس کا متبادل کیا ہونے چاہے ہیں سودھ حرام ہے اور متبادل کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں آج کے وقت کے لئے آج سے ایک شخص کے پاس فرض کی دیئے چھے تولے سونا صرف اور صرف سونا ہے اس کے لئے اور نقرہ کم نہیں اس پر ذکات فرض ہے سونے کا نصاب ساڑھے سات تولے اس سے کم پر ذکات نہیں ہے جن بزرگوں نے ایک تولے پر بھی ذکات کہی ہے کہ چاندی سمجھ لیں ہمیں ان کے تفقوں پر تاج ہوئے شبینہ تراوی کی کیا حقیقت ہے شبینہ اگر تراوی میں ہو تو محلے کے بیمار گوڑے شریف نہیں ہوں گے انہیں جماعت سے نکالنا نہ جائے گے اور اگر نفلوں میں ہو تو جماعت آرام ہے علت تحقیق شبینہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے حدیث میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ رکات تراوی پڑھتے تھے اس قسم کی کوئی روایت موجود نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور مجھے تعلق لگ رہا ہے اور شیخ قربا نے کبھی مکمل دوسریہ لباس پہنا ہے مظاہر ثبوت نہیں اللہ تعالیٰ پر مستوی ہوئے کیا اردو میں جلوہ فروز کہہ سکتے کہہ سکتے فاتحانِ ان عوام کی دولت کے صرف نگران تھے تو ان لوگوں نے تاج محل لال قلعہ کتب مینہ مغیرک چہو بھرکاں سے بنوائے بہرحال سلطنت کے تر فرگوت ہوتے ہیں اکبر نے جو جو دہ بھائی سے شادی کی جن سے جانگیر پیدا ہوئے جانگیر نے مان مت تھا سے شادی کی جن سے شادیان پیدا ہوئے کیا یہ شادی اسلامی شادیوں کی ترہوئی تھی یا آگ کے گرد تواف سے ہوئی یہ تواف کا تگرد قرآن مجید کی سیوڈی گرنے پر آ جناب صدقہ فرمایا کیا سیوڈی کو بلا وضوع آت لگا سکتے کیا پتہ نہیں ہے آپ کیا پوچھتے قرآن مجید کی سیوڈی گرنے پر ان صدقہ فرمایا سیوڈی گرنے سے تو دائرس میں قرآن مجید بہتر صورت یہ ہے کہ گوشت کا خیرات کر لیں قرآن مجید کی سیوڈی یا کمپیوٹر کو بغیر وضوع کے ہاتھ لگانا چاہے ٹوٹ پیس کیا روزی کیا رکھ میں ٹوٹ پیس کیا جا سکتا ہے حل کا ساتھ تاکہ حل سے کوئی چیز نہ ہوتا رہے گانے کے طرف پر جو ناتے بنائی گئی ہیں پڑھنے اور سننے والے گناہ گار ہیں اثر لوگ اپنے نام میں مدینہ یا بغداد شامل کرتے ہیں خلاف حقیقت بات بلی اور کتے کے چھونے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے کیا یہ صحیح ہے جو میں نے کہا وہ صحیح ہے کیونکہ نجس الہین نہیں ہے نجس سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ عظیم کی کیا فضیلت ہے وہاں بھئیوہ کیا بات کرتے ہیں کس غار میں رہ رہے ہیں اللہ کو بہت پیارے ہیں میزان میں باری ہوں گے کہنے میں آسان ہے سبحان اللہ عظیم تو آج خد مخاری میں نہیں بیٹھے ہوگی نظر سے بچاؤ کے لئے آخرت کا تصور ضروری ہے بزتی مولوی یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں جو بزت ہے لیکن اگر وسیلے سے مانگا جائے تو یہ جائز عمل ہے یا اللہ تجھے محمد کا وسط دے یہ درست ہے نماز کی ابتداء میں اس دعا کا پڑھنا اللہ ہم بائد بینی و بین خطایا ہے کما بات تگہ جو سبحان اللہ عظیم اور پناہ میں غمدک اللہ مغفر لی بارہ میں یہ نوافل میں پڑھا کرے سنت موقع دواجب فرض میں نہیں خواتین کے لئے نمازی عید نہیں ہے دعا میں شریک ہو سکتی ہے دور سے دعا فرمائے اللہ میں دنیا آخرت کے یا رب کیا میں کامیاب رہے ہیں آمین جینگا اور بٹیر کھانا جائے تھے بٹیر تو بہت امدہ ہے جینگا بہت گندی جید ہے علیہ تحقیق جینگا حرام نہ جائے تھے فیقہ یا نفی میں نہ جائے تھے اس کا استعمال میرے دوست کو ایک لڑکی پسند دے اور اس کے والدین بھی راضی ہے کیا وہ اس کو پانے کے لئے دعا کر سکتے ہیں بلکل اس سے بہتر دعا کیا ہوگی اللہ اب امیشہ نیک راستے پر چلائے اور آن حضرت کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور رمضان کے بعد بھی اس طرح عبادات کرنے کے آمین اللہ ہم آمین خدا یہ دعا قبول کرنے بیدیشہ بقدر کی راتوں میں آن حضرت کبال مبارک دیند دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بڑھ رہا ہے کیا آپ کبال مبارک آج بھی موجود ہے موجود ہے کیا یہ پیغمبر سن نسل کے حدیث ہے کہ قلب قیامت میں ہری پگڑی والے شیطان کے ساتھی ہوں گے دجال کے ساتھی ہوں گے دجال کے ستر ہزار یا ستتر ہزار سپائی ہوں گے سب کے سروں پر ہری پگڑی ہوں گے مشکات جل جسانی صفحہ چار سو ستتا چاش کی نماز چار رکھاتے دو دو پر جدا کی جائے یا چار نہیں چار جاتے عید کے دن ہم لوگ تین بار یا ایک بار گلے ملتے ہیں صحیح ہے یا غلط جیسے چاہو ملو اجانت ہے گلے لگتے ہی جتنے دیکھ گلے سب بھول گئے وگر نہ یادتی ہم کو شکایتیں کیا کیا عید کی خوشیاں سمجھ کر ملا کریں کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ جو شب فرن نماز کے بایت کرسی پر مدعو مت کرے اس کا درجہ ایسا ہوگا جیہا فرن نماز کے بعد لیکن جب سنت موقع دا ہو تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ روح نکالنے میں بھی آسانی فرمائیں گے اور آخرت بھی بہتر ہوگی جنات و شیعتین کے شر سے بچیں گے الغرض ہر نماز کے بعد کم از کم ایک مرتبہ ہے تلکرسی سنت مصاببہ ہے میں قرضے کی ویسے بہت کچھ پریشان ہوں اللہ آپ کا قرضے دور فرمائے اور اللہ آپ کو استغفار کی توفیق دے شریعت اس بات کی جاتی تھی کہ گروہ سے نکاح کرنا پغیر بتائے جائے آپس میں دونوں خود ہی جاؤ قبول کر لیں نہ بابا یہ غلط ہے نفلی اعتقاب میں بیٹھنا کیسا ہے اور آخر کے دنوں میں بیٹھ سکتا ہے اور اپنے ضروریات کے لیے بیٹھ گیا بات تسلیم بسط تازیم و تقریب میری زبان میں لکنا تھے تو آپ سے گزارشے پر قرآنی آیات نب شرح لی صدری و یسکر لی عملی و احلالو قد تمبل لسانی افقا و قول صبح و شام کسرت سے پڑھے پچھتے میں آپ نے سیدل استغفار کی کسرت سے ذکر کرنے کی طرح لیکن کون سے استغفار کو سیدل استغفار کہتے ہیں شوال کے چھے روزیں مکروح ہے درست بات یہ ہے امام مالک اور امام بہنی اور دونوں نے انکار کیا ان کے وجود تفسیر خورتبی میں ہے کہ جب دو بڑے امام متفق اور چھوٹوں کی بات نہیں مانی جائی مجھے یہ کہنا ہے کہ آپ کے مسئلے میں دیکھا ہے کہ اعتقاف کے دوران دعوت اور شغل اور بچوں کا آنا کھیلنا اور دنیا داری کے تمام معاملات ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے اعتقاف کا مقصد فوت ہو جاتا ہے ہمارے ہم جیسے اعتقاف ہے ایسے اعتقاف تیرے باپ جالے نے بھی نہیں دیکھا ہو تُو ہے خر نصر و خر سے پیدا ہے اگر دو تین متقفین آپس میں باتیں کر رہے ہیں یا ان کی چیزیں آ رہے ہیں تو کوئی حرام نہ جائے دیں کوئی انسان ہے انسانوں کی طرح رہ رہے ہیں نوجوان بھی ہے بوڑے بھی ہے متوسط بھی ہے بعض نصیت انہیں کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں عمل کی توفیق دے اور تجھے جھوٹ بولنے سے منہ کرنے کی توفیق دے تو اے رہے ویسے ہی پیٹ میں مرود شکرا ہے آئی سران تو متقفین کے مقابلے میں کوئی شیطان معلوم ہو رہا ہے متقفین اسے صفح بری ہوئی ہے متقفین دن رات ذکر تلاوات نفلوں میں مشہول ہے متقفین مسجد کی رونک اور زیرت ہے تو فتنک کہاں خادیہری خانے سے نکل گیا ہے ہورا ہے دیکٹر کامران اور ان کے اہلیہ بے رزگار ہے وا 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 کیا بات ہے شکر ہے کہ ڈاکٹر صاحبان بھی بے رزگار ہیں یہ تو کہتے تھے دین پڑھ کر بے رزگار ہوں گے مولوی سب کام پہ لگے ہوئے الحمدلہ اللہ ان دونوں کے لئے بہترین ان کی شاید نشان عزت اور آفیت کے ساتھ جیسے یہ چاہتے ہیں اس سے سو درجہ بلند خیر کا رزگار عزت کا عطا فرمائے میری اہلیہ باقول ڈاکٹر صاحب ایک ناقابل علاج مرض میں مبتلا ہے آپ سے درخواست ہے رب و لدت انہیں زندگی اور صحت الحمدللہ یا رب العالمین نستغفرک اللہ و نصالوک السلام و العافیہ لا الہ الا اللہ وحد و لا شریک لہو الملک و لہو الحمد و علا کل شین قدیر خدایہ جو بیمان ہے ان کو صحت شفاہ دے جو ایمان پر مر چکے ہیں ان کی بخشش فرمائے موتکیفید کو عدب سے رہنے کی توفیق دے اگر واقعی ان میں کبھی کوتائی ہے تو انہیں اصلاح کی توفیق عطا فرما اللہ کے گھر کو سچے عامال بہترین عامال سے برپور کرنے کی توفیق عطا فرما اور جس نے جو بات احانت کے لئے کہی اس کی اصلاح فرما اور جس نے اطلاع و اصلاح کے لئے کہی ہے تو خدایہ اس کو عجر عطا فرما اور ہم سب کو اچھے عامال کی توفیق دے تمام ناکردنیوں سے محفوظ فرما جتنی دعائیں ہیں قبول فرما مراد عطا فرما مشکلات حل فرما تمام پریشانی عرف عدف فرما حمدان المبارک اور اس کے تمام متعلقات ایمان و عمل توبے اور آپ کی رضا اور خوشنونی کی دولت کے ساتھ تکمیل تک پہنچا عید سعید کی خوشیہ نصیب فرما اور اس پر بھی متقفین اور پورے عالم کے روزدار اور متربہین کو بہترین توبہ اور عمال کے توفیق عطا فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیلی خلطی محمد وآلی وآسحابی اجمعین برحمت